موسیقی 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 اور ایک فیڈرل منسٹر صاحب کو جناب محمد ابراہیم خان اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان ایکٹر موڈل اور لائر بھی محترمہ مریم نور شہرے پہ بے کسی کا دندلکہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں درد آج بھی کل کا لیے ہوئے اور پچاس لاکھ گھر کا جو وعدہ تھا کیا ہوا بیکار ہم بھی بیٹھے ہیں انڈے دیئے ہوئے کیڑا ایدہ ویریئے تے کیڑا ایدہ سنگیئے کیڑا ایدہ ویریئے تے کیڑا ایدہ سنگیئے اسی تے خیر ہمیشہ منگیئے آج تک منوں سمجھ نہیں آئی میرے پیارے دیسلی حکومت کیڑی چنگیئے لاکھوں وعدے کر کے کرتے کتنی لا غرضی ہے اپنا حق مانگو تو کہتے گنڈا غردی ہے میں نے خان صاحب سے کہا حکومت ٹھیک نہیں چر رہی کہتے میری حکومت میری مرضی ہے سر آپ خیریت سے ہوں آپ سنائے آپ کیسے ہیں سر فرس ایم ایس سے آپ ایم این ایک ہم اور ہیرو زیادہ لگ رہے ہیں یہ آپ سارے ذرا دیکھیں گوھر سے یہ یعنی کہ آپ ینگ لگتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ سر ایم بی اے کیا ہے انڈسٹریل مینجمنٹ سے اس کے بعد آپ بن گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم اے نے اور ملتان کے اندر آپ نے یوسر رضا گلانی صاحب کو ہرایا اور ایک ایک ایکسپیڈر منسٹر تھے ان کو بھی ہرایا تو آپ کو تو کیبنٹ میں کی ہونا چاہیے لیکن آپ نہ انڈسٹریل کے اندر نظر آ رہے ہیں نہ مینجمنٹ کے اندر یہ کیا بات ہوئی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور انسان کی خواہشات بہت ہوتی ہیں لیکن جو اللہ پاک کرتے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتا ہے بے شک مگر دونٹ تیو تنگ اتنی زبردہ دگری لینے کے بعد بھی دیکھیں یہ تو پرائی منسٹر صاحب کی اپنی ڈسکریشن ہے وہ جب چاہیں گے میں حاضر ہوں ملک کے لیے ہی آیا ہوں واپس اور میں اٹھارہ سال ویسے امریکہ رہا ہے ہم بالکل اور یہی ایک میرا پیشن ہے پبلک سروس کا تو اس میں میں اللہ نے کامیابیت آ فرمائی ہے جی آپ کے سامنے میں ہوب کے پرائی منسٹر صاحب کی نظر پڑے آپ کے اوپر بھی مریم مجھے ایک بات بتائیں لاؤ تو آپ کر کے آپ پریکٹس بھی کر رہی ہیں آپ لاسٹرائی میں ہی تھی آپ نے کہا تھا آپ سویل جج کا ایکزام کرنے لگی ہیں یہ کیا ہم آپ پہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اپنی وارداتیں رکھیم یہ کہ آپ بنیں گی جج موسیقی اپنی وارداتیں رکھیم میں تین سار چوریاں کر بھی لیں گیا میں بینگا لوئر بھی آپ کا کیس آپ کو جتا سکتے ہیں بس صحیح ہے ایک بند نے چوری کیتی بھی نہیں ملیالین فیر اور ریٹنڈ کرتی مگر مجھے بتائیے نہیں تو بڑا عرصہ ہو گیا مطلب میں جن لوگوں نے یہ ایکزام دے چکے ہمیں ہیں یا جو پلان کر رہے ہیں یہ کوئی مطلب جیسے آپ سی ایس ایس کرتے ہیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے وہ سب چیزوں سے کٹ اوف ہو کر یہ کرنا پڑتا ہے جب سے میں میڈیا میں آئی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ کام کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو کام مل رہا ہے آپ گھر نہیں بیٹھے ہوئے تو وہ کام کیوں سے اتنا بیزی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ دو کام ایک ساتھ لے کر چلوں گی تو نہ اچھی ایکٹنگ کر سکوں گی نہ ہی اچھے ایکزام دے سکوں گی اس سال میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے سائٹ سے تھوڑی سی لیو لوں گی ایکٹنگ سے اور پھر اچھی سے تیاری کر کے اس سال ایکزام دے آپ کا ایک ڈرامہ آ رہا ہے نہیں ہے مریم نہیں روئے گی ہاں جی بھی اس کی ریکارڈنگ چل رہی ہے تو یہ کیا آپ نے اپنے اوپر ہی ڈرامہ لکھا لیا نہیں وہ انہوں نے لکھا پھر انہیں لگا کہ مریم سے ہی کروا لیتا ہے اچھا اور میں نے یہ سوچا ہر ڈرامے میں روتی ہوں تو اب نہیں رونا تو اس ڈرامے میں آپ نہیں رو رہی ہیں لیکن اس میں اتنا ہی رو رہی ہیں اس میں بھی رو رہی ہیں نہیں ایک سٹیج آتا ہے پھر وہ نہیں روتی وہ اپنے لائپ کے سارے سٹیجز سے گزرتی ہے اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں بہت رو لیا اب نہیں رونا اچھا اس پوائنٹ کے بعد وہ نہیں روتی ہے اس پوائنٹ کے بعد وہ نہیں روئے گی ارے بابا سر تو یہ رونے سے یاد آیا حکومت کیسی چل رہی ہے جنہی خبرائنی رونا ہمارا نکل رہا ہے آپ کو چلا رہے ہیں میں آز کر رہا ہوں نا ہم آنسو پہنچنے میں لگے ہوئے ہیں بلکل میں میں نے نہیں پھوپوجے اس صدی کو بڑا رتبہ دے دیتے تو ہم قبول کریں گے مگر نہیں سر حقیقت یہ ہے دیکھیں پچھلے ستر سال کی مس مینجمنٹ ہے سر ستر کی سال کی مس مینجمنٹ ہوگی ہم نے تو سنا تھا وہ صرف میاں صاحب والی تقیتی آپ نے تو سب کو ہلپیٹ دیا سر میں سب کی بات کر رہا ہوں سب ہی ہے اگر شروع سے ہی دیکھیں آپ کے مقابلے میں چائنہ آپ سے کتنے دو سال بعد کتنے بعد ازاد ہوا تھا وہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا اور ہم کہاں پہ آگئے ہیں اللہ رحم کریں جتے وہ پہنچ گیا سانونہ ہوتھے پہ جا دے سر آپ کے ملک میں اللہ کی خاص رحمت ہے سر آپ کے ملک میں اللہ کی خاص رحمت ہے کچھ تو اچھا ٹائم ہوگا بھٹو صاحب کا دور ایوب صاحب کا دور اتنے ادوار تھے ایوب صاحب کا دور آیا اس کو ٹینٹڈ کر دیا گیا کہ جی وہ سیاستدان نہیں تھا کہیں جی ڈکٹیٹر تھا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سسٹم ہو جو ڈیلیورنس کرے وہ سسٹم ٹھیک ہے جو نہ کرے وہ پھر ڈیموکریسی کے نام پہ فیملی آن بزنسز بھی آئے ہیں بلکل تو یہ چیزیں ہمیں ان سے اب وی نیڈ ٹو رائز آباو دہ اور نکل کے ملک کے لیے قوم کے لیے کلیکٹیو لی کہ میرا قلعہ کا ملک نہیں ہے ہم سب کا ہے کوئی کسی بھی پارڈی سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی اس کے طبقے سے اس کا فکر سے اس کا تعلق ہو ملک کی بقا اور ملک کی سلامتی اور ملک کی ترقی کے لیے جاب آئے تو ہمیں سب کو ملکے جو ہے اس کے لیے کام کرنا چاہیے یہ نیڈ آف دی آور ہے اور بیسے آپ کو لگتا نہیں آج کل حالات فروم دو اپوزیشن سائیڈ آپ لوگوں کے لیے تو بہتر ہیں کہ اپوزیشن آلموس ہے ہی نہیں نہیں سر دیکھیں اپوزیشن نہیں ہے تو اپنے عمال کی وجہ سے نہیں ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں 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 قصور نہیں میں کہہ رہا ایڈوانٹیج آئی ہے ایڈوانٹیج نہیں اپوزیشن کا ہونا اور اگر وہ پوزیٹیو اپنا رول پلے کرے تو وہ اتنی ہی امپورٹنڈ ہوتی ہے جتنا کہ ٹریجری بینچرز حکومت ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کوئی ڈی ریل ہو رہے ہیں قومی مفادات سے ہٹ کے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس لیے اپوزیشن کا ایک سٹرانگ اپوزیشن کا ہونا ملک کے لیے بہتر ہے ملک کے لیے بہتر ہے اب اتنی سیاسی باتیں ہو رہی ہیں تو میں نے کہا میں بھی پوچھ رہی تھی ایک سیاسی بات ہم پچھلے ستر سالوں کی بات کرتے ہیں کہ تب ایسا ہوا تھا وہ تو اپنا ٹائم گزار کر چلے گئے اب بھی ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آنے والا کل اچھا ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا یہ بڑا ایک مزید اس سے نیچے نہیں جا سکتے سر مگر ایک جتنے چلے گئے ملک صاحب یہ کیوں ہوتا ہے ہمیشہ ہمیں پندرہ ایک سال بعد ہمیشہ ہی جملہ سنتے ہیں میں بارٹم ہٹ کر لی اب ہم اوپر جانا ہے تو وہ مطلب ہم ایک بار اوپر نکل کیوں نہیں جاتے ہیں سر اس میں یہ تھا کہ جو لوگ آئے انہوں نے ٹیمپریری کام کیے دیکھیں قوموں کی زندگیوں میں آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اب میں آج جس ٹی وی پروگرام میں میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آئیں اکٹھے بیٹھیں اور وی اینڈ ٹوئنٹی فورٹی سیون کی بات کریں جب یہ ملک سو سال کا ہو جائے گا اس کے مطالق پلاننگ کریں آلریڈی لوگ پچاس پچاس سال کی ایڈوانس میں پلاننگ کرتے ہیں ہم ڈے ٹو ڈے افیر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اس طرح مقصد ہے یعنی اتنے عرصے میں یہ اچیو کرنا ہے اتنے عرصے میں یہ اچیو کرنا ہے دیکھیں حکومت کا مقصد کیا ہے حکومت کا مقصد یہ ہے عوام کے لیے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا اس کی زندگی کے لیے انصاف پیدا کرنا ان کے لیے بہتر محول پیدا کرنا سر ہے سمجھو بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کئی اگزامپل پک اپ کرتے ہیں کسی بھی نیشن کی جو جو دیویلپٹی فورٹی ایز تو اس کے اندر یہ ایک ہوا ہے کہ ایک بیجن آپ کو لمبہ بیس تیس سال کا دینا پڑتا ہے ایک آپ مارک رکھ لیتے کہ یہاں تک ہم نے جانا ہے اور وہ چاہے تیس چالیس سال کے عرصے کے اوپر محیط ہوتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ سر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے ہمارے جو عموماً سیاستدان اور جو پارٹیز ہوتی ہیں پاب میں وہ چاہتی ہے کہ عوام کو اوپر لے کے جانا ہے تو ان کا ایم بھی یہ ہوتا ہے کہ اوپر ہی لے جانا ہے دیکھیں اس میں بڑا سمپل سا ڈیفرنس ہے جب آپ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے اور آپ سیاست کریں گے تو پھر آپ نے عوام کا نہیں سوچنا آپ نے ذات کا سوچنا ہے اور جب آپ عوام کے لیے کچھ کریں گے تو وہ کسی ذات دھکا چھپا نہیں رہنا ان کو پینتیس سال ایک حکومت ایک کو ہوئے ہیں پچاس سال دوسرے کو ہوئے ہیں ہمیں یہ پینتیس سال کی بجائے پینتیس مہینے ہی دے دیں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی کا ہے اور میں یہ ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی کا بہت بڑا ایشو ہے اس کو ہم نیچے لارہے ہیں انشاءاللہ دعوی ایک سال اگر لانے گا دوی سال نہیں سر میں نے تو پینتیس مہینے کی بات کی نہیں لیکن اس میں آپ کو گریجولی پیٹرول اور ڈیزل کم ہوئے ہیں نا جی اب بین ایک بات تارہ پہ بدنا بھی ہے نہیں سر انشاءاللہ اور خوشگبری سننے کے نیچے آنے گا یہ بھی ایک ہے اسپیکلیشن کے شاید اور پیٹرول نیچے جا سکتا ہے سر پیٹرول اس لیے نیچے جائے گا اس کی ایک مہن وجہ ہے کیوں نیچے سے آتا ہے نہیں سر اس کی مہن وجہ یہ ہے قانٹیٹی میں نیچے جا رہا ہے ہمارے پاس نہیں سر نہیں اس کی مہن وجہ ہے کہ اس کی آلٹرنیٹ لیٹلائزیشن آگئی ہے آپ کے پاس سولر انرجی آگئی ہے قطر نے کیلیفورنیا کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے سارا ایکوپمنٹ وہ لے کے آئیں گے آٹھ سو میگا وارڈ بجلی وہ قطر کو پیدا کر کے دیں گے کتنی قیمت پہ ایک اشاریہ ستاون سنٹ اس کا مقصد ہے تقریباً ڈھائی روپے سبہ دو سے ڈھائی روپے اور ہم یہاں پہ وہ بجلی کونسی خرچ کر رہے ہیں بیس روپے اٹھارہ روپے یونٹ والی آگر پر قطری شہزادے کام آئے ہیں نا ہمیں دے رہے ان کا سسٹم بتا رہے ہیں وہاں لگنے لگے جہاں پہ تیل نکلتا ہے وہ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جا رہے ہیں اور جہاں پہ آپ کے ہاں تیل بھی نہیں ہے آپ ستر فیصد بجلی تیل سے بنا رہے ہیں یہ میس منیجمنٹ ہے عوام کو سمجھانے کی اور بتانے کی باتیں ہیں اور بڑا سیریس ایشو ہیں کیونکہ میں اب نیشنل ایشو پہ بات کر رہا ہوں حالانکہ اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے جتنا مقشد ہے کہ آپ لوگ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے ان کی زندگیوں میں خوشی لانے کی بات کرتے ہیں میں بڑی سیریس ایشو پہ نہیں نیچر آپ ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں پانچپن ہمارا حاصل نکل جائے گا جیتے ہیں چل بادے باہری جا رہی ہے حکومت قوم کو ترسا رہی ہے تھا مہگائی ختم کرنے کا دعوی تو پھر یوں نرخ کیوں پڑھا رہی ہے ہے تلخوا دار طبقے کا یہ رونا کہاں ساری کمائی جا رہی ہے سوچو یار آ مزاکرات مریم آپ کے جو ڈرامے ان کے نام بڑے انٹرسٹنگ ہے مریم نہیں روئے گی تو ابھی آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے بھی نورولین استانی جی ماہ ستکے میں محبت اور تم رو رہا ہے دل سویا میرا نصیب یہ بڑے دکھی ڈرامے ہیں سارے کی سارے سارے ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کونسے ڈرامے کا کوئی بہت ہیپننگ سا نام ہوتا ہے مجھے بتائیں یہ کوئی خوشی والا ڈراما کرتی نہیں ہے بنتی نہیں ہے تو بنے تو میں تو کرنا چاہتی ہوں کوئی خوشی والا ڈراما بنے آپ کو لگتا ہے آسان ہے رونا کیا وہ یوز کرتی ہے گلیسرین وغیرہ نہیں گلیسرین یہ کمس نیچرلی ایک دم آپ رو پڑتی ہے ایڈن نو ان کو پتا ہو جو کاسٹنگ کرتے ہیں لیکن موسیلی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس میں زیادہ پرفارمنس والا کام ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو اس میں مجھے کاسٹ کیا جاتا ہے سو میبی کمال ہے یہ ہرک انسان سے نہیں ہو پاتا یہ تسی رو ہو رہے جائے وہ دو سال تو رو آ رہے نہیں وہ حروم شاہد ایکٹر ہیں ان سے شکل ملتی ہے میں کہہ رہا تھا نا کہ سر کبھی شوق رہا ہے سر کوئی ایکٹنگ مغیرہ کا پریکٹیکل کا شوق رہا ہے سر ایکٹنگ کا کبھی نہیں رہا ہے تو یہ جو ایکٹنگ کر رہی ہے پریکٹیکل ہی نہیں کرتے سر پریکٹیکل اور ایکٹنگ میں فرق ہوتا ہے اب دیکھیں اب یہاں بات کر رہے تھے کہ ان کا تمام ڈراموں میں جو ہے وہ آتا ہے کہ سیڈنس اور رونا اور یہ بیسیکلی ہمارے جو رائٹرز ہیں وہ معاشرے کے جو حالات ہیں وہ ان کو ڈپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو سمپ کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ باہر چلے جائیں ادھر آپ کو میجارٹی ڈراموں میں کہیں رونا دھونا نظر ہی نہیں آئے گا سسپینس ہوگا جناب ایڈونچر ہوگا اور جناب ایک ڈیفرنٹ قسم کی انجوئیمنٹ ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اتنی سپریشن ہے اتنا آپریشن ہے تو نتیجہ تن پھر اسی قسم کے ڈرامی سامنے آنے ایڈونچر ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے یا ہمارے رائٹرز ایسے ہیں ایڈونچ نو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کچھ ایپننگ سی یا کچھ ہٹ کے چیز دکھاؤ وہ نہیں پسند کرتے ہیں ہمارے رائٹرز کیا کریں ان کا تو جوب ہے نا یہ وہ دکھائیں گے جس سے ان کو ویورشپ آری ہے اب وہ نہیں دیکھیں گے تو ہم میں ایک سروے کرنا چاہیے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ دیپریشن کیوں دیکھنا چاہتے ہیں ایون آپ یہ دیکھیں ابھی میں نے ایک ڈراما کیا ملالے یار اس میں میرا کوئی اتنا نیگریٹیو کیا ایکٹر نہیں تھا بکوز اس کی لائف میں اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی سی کھسک جاتی ہے لڑکی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے اللہ معاف کرے لوگ تو آپ کو بددعائیں دینے پر آجاتے ہیں اچھا 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 آپ بنائیں نا ایک ایکسپیریمنٹ کریں کچھ ہپننگ سا بنائیں جس میں صرف خوشیں خوشیں اور پھر وہ اچھا سا چینل پر چلائیں اور دیکھیں لوگوں کا کیا رسپونس آتا ہے کیا اچھا سا لکھوں مجھے بتائیں پاکستان کے ناردن ایریاز کے مطالق کوئی جا کے وہاں پہ ڈاکومنٹری بنائیں وہاں پہ لے جائیں کوئی ڈراما کی وہ شوٹنگ بھی وہاں پہ کریں دنیا کو بھی ساتھ ساتھ پتہ ہے چلے کہ پاکستان کتنا خوبصور آپ کی اتنی اپرچونٹیز ہیں ٹوریزم میں بھی اور وہی بات میں ان کی دوبارہ دورانا چاہ رہا ہوں کہ آلٹرنیٹ انرجی کے آنے کی وجہ سے نا جی سولر کی وجہ سے تیل دیاں قیمتہ ہیں اس وجہ تو کیل رہی ہے سولر انرجی پہ بنا دیں ڈراما سولر انرجی پہ آپ بنا سکتے ہیں یہ تو ڈراما تو نہیں وہ تو حقائق ہیں نہیں تو آپ آ چکی ہے اب اس نے ہٹ آب آپ نے دو بار ذکر کیا اس پہ حکومت جو ڈرامے بنا رہی ہے تو ہمیں کے ضرورت ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں پاکستانی ڈراما فلم کچھ سر میں اپنے ملک کی معاشرت کو اپنے ملک کے حالات کو اپنے معاملات کو دیکھتا ہوں اور اس نے سیریسلی اس کا نہیں نہیں ٹی وی بغیرہ بتائیں سر یہ تو پھر سیاسی بات ہے اچھا وہ لوگ بیچارے ڈیسپریٹ ہو کے آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ کام کرا دیں یہ کام کرا دیں وہ کام کرا دیں حالانکہ اگر ملک کا نظام ٹھیک ہو تو کسی کو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے ابراہیم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سوری کے وقت نہیں ہوتا دیکھنے کا ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور ہماری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ اچھے حالات آئیں گے لیکن آدھ سے زیادہ آپ کے منسٹرز تو فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے کبھی کوئی ان کی کیپشن آ رہی ہوتی ہے کہ یہ میں نے اچیب کر لیا میں نے یہ اچیب کر لیا اور آپ کہنے کہ ٹائم میں ہوتا ہے ٹی وی دیکھنے کا بہت سارے ہمارے فیس بک پہ اگر آپ کو کانسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں that is entirely different than sitting and watching a ٹی وی that is a leisure time or different but do you get any leisure time sir tell you the truth تو آپ کو بڑا sadistic یہ approach لگے گی نہیں ملتا ہی ٹائم نہیں ملتا سنڈے کو بھی نہیں سنڈے کو سر ہمارے لئے کوئی مکچہ دے کے سر کوئی کبھی فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہو آپ گزر رہے ہو living room میں سے تو نظر ہی پڑھ جائے غلطی سے ٹی وی پہ شاید وہ ٹی وی دراما ہے صداحنا آسکہ ڈراما بے گروہ خوبصوری ڈراما بے گروہ پیو Hey, how do you, bro? Good, how are you? You know, I'm very discouraged Why? A couple of days ago I went to my neighbor's house Okay You know, there is a very intelligent men Uh-huh یہ میں نے کہا دیا ہم کر دیا ہمی اوہ اوہ میں نے پہلے ہمچ ہے دیکھ جا رہے ہیں پھر میں نے نے کہا دیا تیرا مہم بڑا انتیک ہے انتیک ہے؟ تم آم انسان تے ہے ہی نہیں اچھا بلکہ کہندہ میرے صابع توں انسان ہے ہی نہیں میں نے کہا دیا توں انٹیک دا بزنسکار انٹیک کا؟ تے نوہ بڑا سوٹ کر دیا تیرے مہم تے یقین ہو جائے گا اچھا میں کیا بات چھو دے پہتے بڑا پیسہ انوال کرنا پہند ہے اوہ کہنے دا ہے تو کسی بھی دکان تو سستیاں چیزاں لے کے انہوں تو زمین چٹویاں بنا کے دب دینا ہے اوہ ہفتے پندرہ دن بعد جو زنگلہ کی جائے گا برباد ہو جانے گیا اچھا اوہ ننو پھر تو ویچنا ہے کہنا ہے انتیئی کے اوہ میں اسنا کر لیا اچھا اوہ تھے کہ گلدان میں ویچیا تین سو سپتر راپیدا میں لیندہ سپتر نہیں پچتر سیونٹی فائف دا اوہ میں پندرہ ہزار دا ایک بندنوں بیچیا پندرہ ہزار کا اوہ کتے دو تین دن بعد اوہ سے سٹوٹ چلا گیا جتوں میں لے آئی سی اوہ تھے اوہ دنال دا جوجہ پہ آئی سی اوہ ہوہ اوہ نے کہا کنے رکھے نا پونے چار سو دا اوہ نے میری چھتر پریٹ کی تھی اوہ نے چار سو چھتر مارے اوہ نے اٹھ سو چھتر مارے ڈبل اوہ نے اٹھ سو چھتر مارے ڈبل اوہ ناک پھار کے دو تین واری اہنیج بھی کیتا سو گندر گی می 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 ففتین تھاوزن نہیں تا میں تیر تے پرچہ کرا ہوں گا اوہ میں تے اپنے ہاؤس رنٹ دے دی تا تین میں نے دا سو باٹ چھوڈ آئی دو پرچہ کرا ہاتا تا میں خرچہ کی تا پورا کرا ہوں گا اوہ اوہ جہ جو ہوں گا امران خانچہ یس یس اوہ یس لکس لائک پی تی آئی اچھا اپنے گے اے کڈی آئی دے چیرے کے ہونڈ کے سو Rudolph اکی تی طرح اپنی پہ میں جب و بن گیا پاکستان کی تھوں چانے نہیں 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 جب گاہ ہیں چلوتا والے ونی ہزار 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 سان بن پンダホ یزار ہزار ہزارabouts اس کا سفر سپاکستان واہ واہ میرا تھے تو ٹھا سپس ٹھوزان اید علیہ و ليڑھو مال کیا publishing ویڑا یو کو عمل و ٹھو ہزروبہ مجرم ان الجے ان؟ دی لیٹ علیہ و لنے گی جفتے سابقا کیا تیکھوں میں کتوں آگیا ميا degenerات بی plaintی سر جی کسی جاری ہے حکومت سر حکومت ہون بیتر جاری ہے ہا نہیں ہونت دھ کھندہ ہو گیا ہے بیتر جاری ہے ہوا ننے وال 1 جانا جینلام کو دین ہماریان خان صاحب دی کال آئی ہے ہم چھے واری مود ہوتا ہے اہاں ایسی رویک کوئی بہتر ہویا ہے اچھا جی ہاں جی یار صویر دی پنج پھر پھر کے میرا ستیاناس ہو گیا اچھا پاس ایک رپورٹ آگئی سی اوہ میں پھر صویرے اٹھے گیاں چوچک کماں اسلام پورا لاشاریاں کبہ پھر پاگل ہو گیا اچھا اوہ شیر نہیں سنے ہیں ہائنی تقدیرے اگارے سن خربوزے تا لگ گئے کھیرے اور یہ سبسی گر لوگ یہ میں صدرے تھانے آئیں اوہ بندرے گئے آئینے کسان آگے کندنی جیسی خربوزے بیجے سن تے اوہ کھیرے ہو پہنے اوہ میں کہا جھوٹ بول رہے ہو میں انہوں نے بڑا ڈانٹیا انہوں نے بھی منہ بڑا ڈانٹیا میں کہا یار تسیہ کس میں دیگل کر رہے ہو کہندنی جی موکے تھے آکے بیخ لو اوہ پھر میں موکے تھے گیا جا کے بیخ رہے تھے گل صحیح تھی میں کہتے یہ کس طرح ہو سکتا ہے میں پھر گیا سیڈ کارپوریشن میں انہوں نے جا کے پچھا ہے میں کہتے جی توڑے گولے لکھر پیجدہ بیج لائے گئے تے ہزارہ پیدے کھیرے ہو گئے اوہ پھر انہوں نے چیک کی تا پتہ لگا پیکنگ غلط ہو گئی تھی اوہ خربوز دیا اللہ چلے لفا پی پرنٹ سننا اوہ پھر میں پتہ لگیا بیج چلا گیا اوہ پھر میں پتہ لگیا بھی یہ سچے نے لکھر پیجدہ نقصان ہو گیا اوہ پھر میں اتبایا کہتا رپورٹ بنائی رپورٹ بنائے کہتا میں کیا انہوں نے اطلاع دے کے جاما کیونکہ مہتے جا رہے ہیں بھنی گا اللہ اچھا پھر میں سوچا وزیر اطلاع جڑا نا جی اوہ نو دسنا چاہی دیا تاکہ انفرمیشن نے انفرمیشن دے جا مک اوہ پھر میں گیا فیاض ورسنچوان صاحب کو اچھا میں کہے سر انہیں خربوز دیا لائے سن تکھیرے ہو کے پہنے اوہ رپورٹ بھی میں بنا کر لائے ہیں ہونے نا دکی کرنا جی میں انہوں کہنے نون لگ دی حکومت اچھکت یہ سرا ہوئے ہیں میں کہنے نہیں سر تکہنے وہ تبدیلی کی چند دیر اچھے یہ تبدیلی آئی تا نہیں نا تبدیلی اوگی ہے پھر دیکھو نو توڑے سیرتے تھے وہ ہی نہیں اوگی اوہ میں جا رہے ہیں اسلام آباد میں کہا تو آنو دسی جاؤں گے میں دو تین دن نہیں جاؤں چلے ٹھیک ہے ہو سکتا ملاقات نہ ہو اوکے تے میمان آوازتے کچھ اوہ مانچاللہ اوہ اے دے پیارے میمان گلو انہیں تے جشدہ ہی نہیں میں انہوں نے پڑھا ہے کالیفورنیا آپ پڑھے انکس اے ہوتے پڑھے سانتے میں انہوں پنجبی پڑھائی ہوتے کالیفورنیا پنجبی فلورتے اچھا پنجبی فلورتے میں کمانڈو ٹریننگ کراندہ سانا تے اے بھی مانشاللہ کالیفورنیا اوہ تے رہنے بڑا عرصہ اوہن تے ملتان مانشاللہ الیکشن جتگہ نے پی ٹی آئی کاخوی نہیں سامنے یوسف رضا گلانی صاحب شاہ صاحب تے مانشاللہ جتے نے اوہ کاخوی نہیں آتے اپنا استانی جی مریم نور صاحب مانشاللہ بڑے بڑے پروگرام کیتے کوئی چلے ابھی آئے سر جی کیسی جا رہی ہے حکومت سر حکومت ہون بہتر جا رہی ہے ہاں نہیں ہونہ دہ گھنٹہ ہو گیا بہتر جا رہی ہے بھائی بہتر میری گاتھ ہو کوئی بہتر حکومت جدہ ہم دی ہے آنڈیا آنڈیا تھوڑا ٹیم لگتا ہے آنڈیا دو سال ہو گئے نے کی کیتا نے کاخوی نہیں کی توارڈے زیانی چھے بھی کاخوی نہیں لیکن حقیقت ہے وہ کہ بڑے میک میں صدیہ کیتے نے لوگ صدیہ کیتے نے افسر صدیہ کیتے نے بھائی آنہ کا وقت پیٹھی آئیتا ہے دس سال حکومت کرنگے کہی جاؤ نا پتر میں رہنا نہیں اللہ پاڑی جبان میں بارک کرے مریم جی چھوڑے ناال ہو جاؤ نہیں نہیں میرے اب بھی ہونی حکومت چلانے ہیں ان کو دے دیتے ہیں نا سے تو میں بان ٹو فائزینے چلانا ہونا کوئی چاہتے ہیں آنڈیا تھوڑا مزاکرات 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 مریم آپ سے آغاز کرتے ہیں ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہیں گے کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہیں گے اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے چلتا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مابرہ حسین حریم فاروق اور سجل علی تو کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں سجل سجل دو سال میں کس کے ساتھ حریم حریم اور مابرہ مابرہ آپ کے ساتھ مابرہ آپ کے ساتھ میں نے سجل کے ساتھ کر لیا ہوا ہے مگر پھر بھی آپ انہی کا نام لے رہی ہیں اوکی خائن تو ٹھیک ہے مابرہ آپ ہیں وہ جن کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑڑا ابھی فیلحال ٹھیک ہے ایک رفت میں ارتنوئی ہیں تین لوگ آلڑی موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو آپ کرٹسی میں سمائل دیں گی اور ایک کو کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں فیصل قریشی دانش تیمور اور ہمائیو اشرف تو کس کے ساتھ آپ سیلفی لیں گی اوکی دانش کے ساتھ سیلفی بنا رہے گی دانش تیمور سے سیلفی ہے سمائل کس کو دے رہی ہے فیصل قریشی اور کس کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے میرے خیال سے واقعی میں ان کا آ گیا ہوگا امران اشرف تھے ہمائیو اشرف ہمائیو اشرف صاحب جہاں لیکن تو پھر چینج کرنا چاہیں گی تو ہی ہیس تو ڈائے ٹھیک ہے ہمائیو اشرف آپ سویٹ ہیں اس لیے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کا فلور آ گیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایٹس اوکے بنا بھی نہیں فیل کر رہی یہ بتائیے مجبوری کے تحت تک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے رو سو آٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویر پڑے گی وہ جائنٹ سائز فریم جو ہے اس میں کس کی شکل آپ دیکھنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے رانہ سنا اللہ اور سائر لوڈی جانہ سنا اللہ اس دی ون وہ جو جو موچوالے بلکل تو میں انہی کی لگاؤں گی کیونکہ تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ مجبوری ہے اچھا رانہ سنا اللہ صاحب آپ ہیں وہ یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کی اپنی دوسری دے کے آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے کیسر پیا اور محمد ابراہیم خان صاحب میں سے میں نے یہ ٹیرر ہمیشہ دیکھا کہ جانہ نالش پہ نہیں جانا مطلب جاؤں گی اور میں بھی مجھے نہ آتا ہو تو میں سوچ رہی ہے در ختم کر دیتے ہیں اچھا دیکھو دوسرے زیادہ زیادہ کیا ہوگا نہیں جواب آئے گا چوکے جانہ نالش پہ رہے ہیں جانہ نالش پہ رہے ہیں نہیں ری چیکنگ کرنا چاہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے لئے پہلے بھی کیا ہوئے میں نے بہت دفعہ سوال آپ کے لئے دوبارہ وہ کر دیتا ہوں اردو پاکستان کی نیشنل لینگویج کب ڈیکلیر ہوئی تھی مطلب جانہ نالش میں اتنے پشکل سوال پوچھتے ہیں پاس پاس کے کرنٹ افیر ٹائپ پوچھتے ہیں کرنٹ افیر ٹائپ پوچھو کچھ پاس پاس کا ہو مطلب اتنا پرانا سوال چلے ٹھیک ہے آپ بتائیے پاکستان کے لانگست سرونگ چیف جسٹس آف پاکستان کا نام کیا تھا آپ نے ان کے لئے ایک لئے ایک لئے نام کیا تاسیل کے لئے میں لگا چلتا جا رہا ہوں آپ چاہیں تو اپنے اوریجنال سوال واپس سارے جاتے ہیں واپس سارے جانے ہیں ٹھیک ہے جلے تو بتائیے کس کو دے ڈائف جیکٹ اب بھی انہوں نے ایک حکومت چلانے ان کو دے دیتے ہیں بسے 1 to 5 دیلے چلانے ہونا کوئی چلانے ہونا میں فکر جانے ہوگی огодی رکھتے ہیں سر مبارک ہو آپ کو کیا بات ہے پہلا امپریشن آپ نے ایسا چھوڑا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیسر پی ایسا آپ کو جی تو ابراہیم سب آپ کی باری ہے چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس شٹل کے اندر آپ بیٹے ہیں آپ کے ساتھ میں ایک اور سیٹ ہے کسی کو آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں چاند پر لیکن جس کو ساتھ لے کر جائیں گے وہ اس کے واپس آنے کی گیارنٹی نہیں ہے کس کو لے کے جانا چاہیں گے چاند پر آپ 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 کے پاس چوہیں وہ ہیں فواد چودری اور فیاضر حسن چوہان چونو فواد کو دے دوں میں فواد کو لے کے جاتے ہیں چاند پر ویسے بھی ان کا چاند کے ساتھ بہت معاملہ چلتا رہتا ہے تو اچھا وہاں پر جا گئے دیکھیں کہ نظر آگیا ہے چاندے جا کے فون کریں گے میں نے ادھر بھی چاند چڑھا دیا ہے سر یہ بتائیے آپ بھی پھر ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی آئی پی پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں محترمہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور مہوش آیات مہوش آیات مہوش آیات اپنی کشتی میں سوار ہے سر دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرا دے کے آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گے آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں جناب شاہ محمود قریشی جناب جانگیر ترین اور جناب عثمان بزدار جانگیر ترین جانگیر ترین بہت ساری تعلیہ مہوش آمستان شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اس سال دے دوں اگزام اس سال اگزام آپ دے بسٹ اف لکھ فور دات اللہ ان کو کامیاب کرے اللہ ان کو کامیاب کرے میری بڑی بیٹی کا نام بھی مریم ہے ماشا اللہ زبردست آپ دونوں کو بسٹ اف لکھ آج ہیں ذرا پھر